رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَن يُصِبُ مِّنْهُ یعنی اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مسئیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے اب مسئیبت کسے کہتے ہیں تو جان لیں کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو انسان کو آزمائش میں ڈالے وہ مسئیبت ہے نیز مسئیبت سے اولاد بیماریوں اور مال کی صورت میں پہنچنے والی آزمائش بھی مراد ہے یعنی بندے کو کبھی بیماری کبھی اولاد اور کبھی مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے اور بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر حاضری دیتا ہے شارحین حدیث نے اس مفہوم کی احادیث کی شرح میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور آزمائش آنے کی صورت میں بندے کو دو طرح کے بھلائی نصیب ہوتی ہے پہلی حال یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے اور دوسری نتیجے یعنی ریزلٹ کے اعتبار سے حال یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے ملنے والی بھلائی یہ ہے کہ بندہ اس مسئیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاو رجوع کرتا ہے اور یوں اللہ کریم کے قریب ہو جاتا ہے اور نتیجے یعنی ریزلٹ کے اعتبار سے ملنے والی بھلائی یہ ہے کہ بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا گناہ مٹنے اور نیکیاں لکھنے کا یہ سلسلہ ایک ساتھ ہوتا ہے جان و مال مسئیبت و پریشانی سے محفوظ ہوں تو بساوقات غفلت کا مرض بھی لگ جاتا ہے ایسی صورت میں آنے والی مسئیبت نفس کے لیے لگام کا کام دیتی ہے جس سے بندہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور صبر اور دیگر نیکیاں کر کے ثواب کا حقدار بھی بن جاتا ہے اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں میں انبیاء و رسل صدیقین شہداء اولیاء و صالحین شامل ہیں ان حضرات کی زندگی آزمائشوں سے بھرپور ہوا کرتی ہے یہ آزمائشیں ہیں جو ان صبر و استقامت کی پیکر شخصیات کو نمائع کرتی ہیں مشکلات میں ان حضرات کی زبان پر شکوے اور شکایات نہیں ہوتے بلکہ حکمت بھرے الفاظ ہوتے ہیں ان حضرات کی مبارک زندگی ظلم کے اندھیروں اور مسئیبت کے توفانوں میں بھی ایسی رہنمائی عطا کرتی ہے جس سے آنکھوں کو روشنی دل کو ہمت اور کردار کو خوبصورتی نصیب ہوتی ہے ان حضرات کے مسائب سہنے اور ان کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان عامات ملنے کے واقعات سے بندے پر واضح ہو جاتا ہے کہ دراصل مسائب پر صبر کرنا ہی ہمارے لیے بارگاہِ الٰہی سے بھلائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہمیں شہدائے کربلا کی یاد دلاتا ہے اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ بارگاہِ الٰہی سے بھلائی کے طلبگار ہو تو کربلا والوں کے کریمہ نہ انداز اپناو اور میدانِ کربلا میں ان پر آنے والی آزمائشوں سے بھی درس حاصل کرو تاکہ مسئبت اور آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھ سکو کئی مسئبتیں اور آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جو اصلی نہیں ہوتی بلکہ جالی ہوتی ہیں اور یہ جالی مسئبتیں ہماری حسرتوں خواہشوں اور ہرس و لالت جیسی خراب عادتوں سے پیدا ہوتی ہیں لوگوں کی چمکتی گاڑیاں یا سہولیات سے بھرپور لائف اسٹائل کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی قسمت کو کوستے رہنا خود کو پیسے بالا ثابت کرنے کے لیے غیر ضروری خرچہ کرنا بغیرہ جیسے کام وہ جالی مسئبت اور آزمائشیں ہیں جو ہماری زندگی سے خوشیوں کو چھین لیتی ہیں اس بات کو واضح انداز میں سمجھنے کے لیے یہ حکایت ملاحظہ کیجئے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ میرے فلا خدمتگار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش رہتا ہے وزیر نے بادشاہ کو مسکرا کر جواب دیا کہ آپ 99 کا قانون استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ 99 کا قانون کیا ہے وزیر نے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک تھیلی میں چاندی کے 99 سکے ڈالیے اور ایک پرچی پر یہ لکھ کر تھیلی کے باہر لگا دیجئے کہ چاندی کے سو سکے تمہارے لیے ہیں یہ تھیلی بجا کر کھٹ کھٹا کر ادھر ادھر ہو جائے اور آپ وہاں چھپ کر تماشا دیکھیں بادشاہ نے بزیر کی اس تجویز پر عمل کیا اور رات کو 99 چاندی کے سکوں کی تھیلی پر سو سکوں والی تحریر لکھ کر اس خدمتگار کے گھر کے باہر رکھوا دی اور رکھنے والا دروازہ کھٹ کھٹا کر ادھر ادھر ہو گیا دروازہ بجنے کی آواز سن کر خدمتگار باہر آیا نظر تھیلی پر پڑی اور اس پر لکھی تحریر پر جب نظر پڑی تو بہت خوش ہوا تھیلی دروازے سے اندر لایا دروازے کو بند کیا اور وہیں بیٹھ کر چاندی کے سکے گننے لگا گنتی پوری ہوئی مگر سکے 99 نکلے اس نے دوبارہ گنے اب بھی 99 تھے یوں اس نے مزید چند بار یہ سکے گنے مگر ہر مرتبہ یہ سکے 99 ہی نکلے اس نے سوچا کہ شاید گھر کے آس پاس کہیں ایک سکہ گر گیا ہوگا لہٰذا اس نے گھر کے سارے افراد کو جگایا اور گھر کے اردگرد ایک سکہ ڈھوننے پر لگا دیا آدھی رات کو جب یہ سکہ نہ ملا تو اس نے ناکامی پر اپنے بیوی بچوں کو خوب بیزت کیا اور غصے اور بیچینی کی حالت میں خود بھی گھر سے باہر آ کر بیٹھ گیا بادشاہ نے جب یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ لوگ بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود ایک خوشی حاصل کرنے میں رضائے کا کڑبا لگنے لگتا ہے اور یہ کڑباہت ٹپک ٹپک کر ادھر ادھر گرتی ہے جو معاشرے میں بے سکونی فیلنے کا سبب بنتی ہے بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ آج تک میں بھی یہی کیا کرتا تھا اس لیے میں بھی کسی ایک نعمت سے محروم ہونے کا غم لے کر بے شمار نعمتوں کی لذت سے محروم رہا یاد رکھئے کہ زندگی کا حقیقی مزہ انہی کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں اور جسے یہ ہنر نہیں آتا وہ آزمائشوں کا اشتہار بن کر مایوسی فیلانے کا سبب بن جاتا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم